بل تو ہم یادتو دائیو آگیاں یا رسول اللہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ آپ ضعیف ہیں ہمارے پاس تلوارے نہیں ہیں سواری نہیں ہیں کھانی کے خوراک نہیں ہیں وہ گیارہ سو ہے ان کے پاس گیارہ سو تلوارے ہیں نیزے ہیں بھادے ہیں عربے ہیں وہ تو ایک اونٹ روز دیوہ کرتے ہیں ساتھ ان کے وہ بھی ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی بھی ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی یا رسول اللہ ہم ضعیف ہیں صحابہ تیری دچی گھوٹ کی تھی کہ کوئی جہاں جنال پہ پھن کر لیے وہ میرے گاہ پھوٹ کے لئے سے میں گویا کھانا لہا ہو گیا تھا وَلَقَدْ نَشَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْنِ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةِ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةِ خیتُمْ مِسْكِينَ عاجز بے بس بے زور میری بدل نے تم کو کامیابی سے سر فراز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرمائی تو کیا حالت اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ قَفَرُوا سَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاهِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِمَّ اللَّهَ مَعْمَا کئے مدد کی تھی اِن وَلَا اِذْ اَعْمَلْ بَلْ كِهَاں کَمَال کَمَال تَ اے ہے کہ دشمن تَحْرَدَتَ خُرُدَتَ اَخْشِ پَتْتِ خُرُدَتَ اِن وَا او جی میں چھتا کتا ہوں دے ہی جیس من دن جیس من دن معادلہ قطر کر دے اللہ ہی ناکہ دو لاغی تو ایوے ننگ جی میں بھولا مچو سبا لنگ دی میں نگہ سا پہے کم پوکار یو موک مٹی دا بھار تے ہوئے ککرے آنی تے شاہت البجوہ آکے انہ در ساتھ تے پردوان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا حَنَوَى اللَّهِ حَنَوَى اللَّهِ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَئِنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُسْتَا نبی نے وہ اکھ مٹی دا بھار کے مارے آتے اللہ سے ہی کیا دے کیا دے وَمَا رَمَئِتَ اِذْوَ مَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا نہیں ماری یہ مٹی کی مٹھی تم نے مگر ماری ہم نے مجرلہ نے ماری کلہ نبی لشکر جرہ تیڑا فرقز وَحِزَئِ فِدَا نہ ہتھیارے نہ نیزائے نہ تروارے نہ لشکرے نہ جفاہے کلہ نبی اللہ کے حکم پر چلنا ہے وہ اکیلہ چلائے اس کی مرضی لشکر بھیج کر چلائے بخمسہ کی آدھا وَدِتَ سَتْتَرَائِ سَتْتِرَا آئے ہوتاں پانچہ دار مائے فرشتے بھیجے نہ اللہ کے حکم کو معنی ہے اپنے اپنے ذات کے مسلحتوں کو اپنے مزاد اور اتباع کو دین مت بناو لوگوں کو دین کے حکمت سمجھاؤ نبی حکمت لے کر آیا ہے ابو جندر کا قصہ ضعیفی نہیں ہے حکمت ہے وہ صلح حجیبیہ کی شرائط میں یہ تھا کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا آئے گا تو آپ واپس کریں گے یہ حکمت تھی یہ حکمت تھی بزدلی نہیں تھی ضعیفی نہیں تھی دوسرا نبی علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے تھے نبی علیہ السلام عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے عباداتی عمل تھا جہاد کرنے گئے ہوتے تو جہاد کر کے آتے سبحان اور وہ عبادت تھی کچھ ظاہری واضح وہی نہیں کی خواب تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ کریں ہم آئے چل تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ خود نہیں بولتا میں بلاتا ہوں تو بولتا تو کیا کسی کسی وقت اللہ بلواتا ہے یہ ہر وقت نبی تو ہر وقت نبی ہے سویا ہوا بھی نبی جاگتا بھی نبی میاں بیوی کی حیثیت سے بھی نبی باپ کی حیثیت سے نبی ہمسائے کی حیثیت سے نبی رفیق سفر کی حیثیت سے نبی نبی تو ہر وقت نبی ہے ہر کام کا نبی ہے ہر ایک کا نبی ہے ہر جگہ نبی ہے تو یہ سنا ہدائی دیا یہ بھی ادا کے حکم سے ہمارا ایمانہ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے وَالنَّجْمِدَا حَوَا وَالنَّجْمِدَا حَوَا مَا ذَلَّ صَوْحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَنَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُغْحَا آئے 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 سبحان اللہ قسم کھا کر ربنا لکھا ہے اور اس قسم میں بھی ایک بات کی طرف توجہ درائے گی ابھی مجھے ٹائم بتا دینا خدا کری یہ پھر یہ کیا ٹائم سے نوان ٹائم بے سائے پرانا رڈس آئے ساڑھے چار ساڑھے چار ٹھیک ہے صرف پندرہ میں پرانا ساڑھے چار نا سینا ساڑھے چار نا مگر بی جنہے ٹائم تے لگے ویسی سم کو پرانے ٹائم تے نہیں رکھے سو جلے پرانے ٹائم دے پانچ بار سے اس تا چھئی وجہ گھڑی سمیں سکھے پہنچ جیسے مائے ٹائی دیتھا ہو سا بہت چپ کرو 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 پوری دنیا میں ایک کتاب قرآن مجید تیرہ سال مکی کے شامل کرو نزولِ وحی کے تو چودہ سو بیادیس بنتا ہے چودہ سو انتیس ہجری ہے تیرہ سال وہ شامل کرو تو چودہ سو بیادیس برس ہو گئے اس کتاب کو دنیا میں کوئی کتاب بیس پچیس تیس دس برس سے زیادہ اس نے اپنے صحیح حادت کو قائم نہیں رکھا سوال شروع یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی اصل حالت میں باقی کیوں رکھا جبکہ قانون اللہ کا یہ ہر جگہ پر ہے کہ جو چیز جد تک انسانوں کو نفع دینے کے قابل ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے جب وہ نفع دینے کے قابل نہیں رہتی ختم کرتی جاتی ہے ایک کتاب ختم کی دوسری بھیجی دوسری ختم کی تیسری بھیجی تیسری ختم کی چوتھی بھیجی حضر خواجہ حسن بسل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک سو تیرہ سحیفی اور کتاب ہدایت نام نازل فرمائے ایک سو چودنی کتاب قرآن ہے اللہ نے ایک سو تیرہ سحیفی سارے کے سارے قرآن میں شامل پر دی اسی بھی قرآن کی صورتیں ایک سو چودہ بہت سمجھنا ہے ایک کتاب ایک وقت کے لئے تھی وہ وقت پورا ہوا اس کی دکھا دوسری کتاب کی ضرورت پڑھی دوسری نازل مادی تیسری چوتھی جیسے یا سے ضرورت پڑھتی تھی اللہ نازل فرماتا گیا سوال یہ چودہ سو بیادیس برس ہو گئے ہیں یہ کتاب من وعن جیسی حالت میں تھی ویسی ہی موجود ہے تو اس کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے خواست جو اس کے فوائے جو اس کی تاثیرات جو اس میں نعمتیں برکتیں کامجابی کا جو اصول ہیں جیسے نازل ہونے وعدوں پر تھی ویسی آج موجود ہے بلنہ اس کو باقی رکھنے کی ضرورت چاہا پانی اسی بھی یہ باقی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیاس لگی تو یہی پانی پیا تھا تو پیاس بجھی اگر آج کے انسان کی پیاس یہ پانی نہ بجھاتا تو اللہ کے لئے کسی اور مشروب کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا کیا اسی زمین پر آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا وَلَكُمْ فِدْ عَوْضِ مُسْتَقَرْ یہی زمین تھی یا کوئی اور تھی یہی تھی تو ہم بھی اسی زمین پر ہیں تو گویا آدم کے لئے یہ زمین رہنے کے لئے کھانے پینے کے لئے دیگر تمام شہوریات اور فبائد اور نفع مندی کے لئے یہی زمین پھی تو ہمارے لئے یہی زمین وہ نفع دے دیئے وہ باقی دے اگر یہ نفع ہمیں پہنچانے کے قابل نہ رہتی اللہ پاک ہمارے لئے اور مسکن بنا دیتا خدا کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ وجود یہ نقشہ آدم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی تھا کہ کل اور تھا ایسی دو آنکھیں یہاں پر ایسا ہی ناک نیچے کی طرف شراخ ایسے ہی دو کام سننے والے ایسے ہی دو جبڑوں کے درنیان یہ زبان ایسے ہی اندر کا نظام دل جگر فیپڑا میدہ مسانہ چلنے پھرنے کے ہاتھ پاؤں ان کی انگلیاں ان کا اُلٹ سیدھ سب ایک جیسا وہی نمونہ وہی ڈیزائن وہی تراش خراش وہی چلی آ رہی ہے اس میں اللہ نے تبدیلی کی ہے معاذ اللہ پہلا انسان کوئی ٹین ٹانگو والا سے جو آج دو کا کر دیا پہلے انسان کے ہاتھ پاؤں ان یا ساتھ ساتھ یا چار چار کی ہماری پانچ کر دی نہیں خدا کی بنائی ہو کسی چیز کے اندر جب آج تک کسی قسم کی تبدیلی کی ضرور محسوس نہیں ہوئی تو جس انسان کے ڈھانچے جس کی شکل جس کے ظاہر باطن کی سب چیزیں وہی ہیں تو اس کے زمین پر رہنے کا قانون کیسے بدل جائے گا اگر جو ناقش ہوتا قرآن معاذ اللہ تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہ تھی تو رات زبور کو تبدیل کر کے اور کتاب بھیجی اس کی جگہ اور ناظر فرما دیتے تو قرآن کو جن خصوصیات کے ساتھ اللہ نے ناظر فرمایا اگر فرمایا زاریکل کتاب ادا رہی بحفی کہ یہ کتاب ہما قسم کے شکو کو شبھات سے پاک ہے تو جیسی پاک تھی ویسی ہی آج پاک ہے قیامت تک پاک رہے وَطْمَتْ قَرِمَةُ وَرَبِّكَ سِتْقُمْ وَعَدْلَ لَا مَبَدْدِلَ لِكَرِمَاتِ تیرے پالنے والے رد کی یہ وہ کتاب ہے جس میں عدل اور سچائی کی تمام باتیں مکمل کر دیئی ہیں اور وہ نا تغیر اور تبدل کیون انہیں ضرور تھا نہ کوئی دار سکتا